بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ایم کے ویلوگ آج کا ویلوگ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور آپ لوگوں نے یہ میرا ویلوگ پورا دیکھنا ہے اور مجھے اپنا فیڈبیک بھی ضرور دینا ہے تو آج میں آپ کو بہت ہی ثریلنگ سا ویلوگ دکھانے والی ہوں جو کہ بہت کم آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آج آپ کی ملکات کروانے والی ہوں شیر سے اور شیر سے ہم آپ کی ملکات کروائیں گے پنجرے کے اندر تو بس ہم یہ راستے میں تھے اور راستے میں اتنی زبدست گورٹس اور شیپس آ رہی ہی تھی اور ہم لائن فارم کے بس بہت ہی قریب پہنچ چکے تھے تو یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے ہمارا لائن فارم کی جرنی یہ دیکھیں کتنا زبدستس کا روائل سا گیٹ ہے جس سے بقاعدہ پتہ چل رہا تھا کہ لائن فارم ہے اور بہت ایکسائیٹمنٹ تھی کیونکہ ہمارا یہ فرسٹ وزرٹس سے پہلے ہم لوگ نہیں گئے تھے تو بہت زیادہ تھوڑا سا ڈر بھی تھا کیونکہ ظاہر ہے وائلڈ اینمل ہے اور اس سے ملاقات کرنا بہت ساری چیزیں ذہن میں آرہی تھے لیکن اتنی ہی ایکسائیٹمنٹ بھی تھی تھرلنگ تھا یہ کافی زیادہ ایکسپیرینس ہمارا کتنا خوبصورت ویو کے ساتھ فارم کی انٹرنس ہے اور بہت ہی خوبصورت یہ ہورس ہی مجھے پوزیشننگ بہت زبدست لگی کے علاوہ ہر طرف یہ جو ہے ٹریز پلانٹس گرین ری بہت خوبصورت تھی اس سائٹ پہ پورا ہی سٹنگ ایریا تھا اور دوسری سائٹ پہ پورا ہی فارم تھا میں اس کی آپ کو پورا ویو بھی دے رہی ہوں اور آپ لوگ دیکھتے جائے گا بہت ہی انٹرسٹنگ یہ میرا ویلوگ ہے اور آپ لوگ ضرور انجوائی کریں گے کیونکہ میں نے بھی بہت انجوائی کیا اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی بہت مزا آئے گا تو سب سے پہلے یہ کیج تھا دکس کا اور یہ بہت ہی خوبصورت سی دکس تھی بہت ہی پیاری سی اور اس کے فورا ہی بات جو ہے گوٹس تھی یہ بھی بہت ہی زبدست تھی چھوٹی ہوٹی سی بہت ہی زبدست نسل تھی اتنی کیوٹ تھی جس کو بھی دیکھو الگ سے بہت زبدست اور یہ دیکھیں آسٹریچ آسٹریچ کھلی پھر رہی تھی وہاں پہ یہ بھی بہت زبدست ایکسپیرینس تھا کیونکہ کبھی بھی اس طرح سے آسٹریچ میں نے نہیں دیکھی یہ آگئی ہے وہ فیلو وہ فیلو کو ایک چھوٹا سا بی بی تھا جو بلکل ہی ون ویک کا ہوگا اور بہت ہی کیوٹ تھا اور اس کی بھی پورا ایک الگ سیک سپیس تھی اپنی جہاں پر یہ لوگ رہ رہے تھے تو بہت زبدست اورگینائز کیا ہوا تھا اور سب کو اپنا اپنا سپیس دیا ہوا تھا یہاں پہ پورا کاؤس تھی یہ بھی بہت چھوٹی چھوٹی سی تھی بلکل ینگ ان کی ایج تھی اور یہ بیٹا جو ہے وہ ٹیل آرہا ہے اس کو میں نے کہا مجھے ذرا کلوز تو دکھاؤ تو وہ یہ کیوٹی سی تھی اور یہی سب سے معصوم تھی جو آرام سے جو ہے اور تھوڑا پلینگ بھی تھی جو آرام سے آگئی تھی ورنہ باقی سب جو ہیں وہ تھوڑا ساتھ ہی ہیں ایسی کے ماننے والی اور اس طرح سے یہ ساری ویرائیٹی میں آپ کو دکھا دیوں ہین اور چکس کتنے خوبصورت ہیں اور یہ ہے گوللن پف ایک نسل ہوتی ہے اس کے یہ بیبیز ہیں بہت ہی کیوٹ سے بہت ہی خوبصورت ہیں اور بہت ہی پیارے لگ رہے تھے نورمل چکس تھے یہ بہت ڈبل کوٹیڈ اور بہت ہی ہیوی لک دے رہے تھے جبکہ کافی چھوٹے چھوٹے سے چکس تھے یہ ایج میں اور یہ ان کی جو ہے وہ فل گروان جو ہین ہوتی ہے وہ ہے یہ ایکٹیوٹیز تھی ہیں یہ بڑے مزے سے ان کی جو اپنی سپیس تھی اس میں دردر بھاگ رہے تھے اور بہت ہی کیوٹ لگ رہے تھے اور بلکل بھی ان کو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے تھے کافی سارے تھے اور کچھ بلیک تھے کچھ گوللن تھے یہ ریکھیں کتنے خوبصورت ہیں یہ ہین اور کوک اور بھی کافی ساری تھی تو ان کو پکڑنا یا ان کو کیپچر کرنا بھی بہت مشکل ہو رہا تھا کیونکہ یہ بہت ہی تیز بھاگتی ہیں ہاتھ نہیں لگ رہے تھے یہ لوگ بلکل بھی اور یہ آگئی ہے وہ جگہ جس کا سب کو انتظار ہے اور بس یہاں سے سٹارٹ ہوگا وہ تھرل جو کہ میں آپ کو شیئر کروں گی یہ کس طرح سے ہم لائن کے کیج کے اندر گئے اور آپ کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلوں گی تو یہاں پر آگئے ہیں جی لائن اور یہ جو ہے تقریباً نائن منت اول لائن تھا اور یہ فولی گرون بابر شیر جسے کہتے ہیں یہ وہ تھا اس کو تو دیکھ کے اتنی دہشت اور یہ دیکھیں کتنا کلوز ہم اس کے کھڑے میں صرف ایک یہ جو گرل کا سا گیٹ ہے بس اس کا اور میرا ڈیفرنس تھا اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ اتنا خطرناک اتنا وائل آنیمل ہوتا ہے کہ اس کی دہشت ہی اتنی ہوتی ہے کہ اگر یہ سے فک گیٹ بیچ میں نہ ہو تو پتہ نہیں کیا حال ہو انسان کا ڈاؤٹ اس جانور کی جو ہے وہ کافی زیادہ دہشت ہوتی ہے آلدھو یہ ٹیم تھا اور فرینڈلی تھا جہاں پہ ہم نے ملنا تھا ظاہر ہے ورنہ اس طرح سے کوئی بھی نہیں جا سکتا ہے یہ میں آپ کو کلیر کرتی چلوں کہ یہ وائلڈ نہیں تھا اس لحاظ سے کہ یہ ٹیم ہوا ہوا تھا اور یہ بہت زیادہ فرینڈلی ہے لیکن پھر بھی اتنے انسیڈنس ہو جاتے ہیں تو یہ چیز بہت زیادہ آپ لوگوں کو اپنے اپنے اوپر ہی ہوتا ہے کہ آپ جائیں یا نہ جائیں یہ نہ ہوگی کسی کا سن کے یا دیکھ کے سے سٹارٹ ہوتا ہے اب آپ لوگ دیکھتے جائیں کہ یہ کس طرح سے پہلے پیار کر رہے ہیں اس کے بعد یہ تھوڑا سا کھڑا ہوا ہے تو وہ تھوڑا سا ہڈیا تھا پیچھے کہ ظاہر ہے ایک دہشت ہوتی ہے اس کے بعد یہ پانی پی رہے ہیں تو پانی پیتے ہوئے ہاتھ لگانا وہ جو ہے بہت آسان ہوتا ہے کہ وہ آرام سے اپنا پانی پینے میں بزی ہے اور بس میں بیٹے نے اس کو اچھی طرح پیار کر لیا کیونکہ شوق تو سب کوئی ہو رہا ہوتا ہے لیکن یہ دیکھیں آپ سین زرہ کس طرح سے وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہوا ہے اور یہ جو ہے کچھ بھی والی بات ہے نا کہ آپ کچھ بھی ایکسپیک کر سکتے ہیں جب آپ لائن کے ساتھ ہیں اندر اس کے بعد جو ہے یہ چین کے ساتھ جو ہے وہ میرے بیٹے نے اس کو تھوڑا سا لے لیا تھا اور یہ چین اس کے ساتھ لگی بھی نہیں ہوتی ہے جب کوئی ملاقات کرنے اندر جاتے ہیں تو جسٹ اس وقت پیناتے ہیں یہ چین نہیں ہوتی ہے اسے گلے میں یہ بلکل فریلی پھر رہا ہوتا ہے اس کو پورا وہی والا ایمبیانس دیا جیسے جنگل کا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر جب میرے ہزبن ملنے گئے ہیں تو اس نے کیا کیا ہے کہ اس ٹانگو سے کھیلنے کا اس کا بڑا شوق ہوتا ہے اور یہ بس میں ہزبن کی حمد تھی بھئی ہم تو باہر دیکھ کے لیٹرلی ڈر گئے تھے اور انہوں نے پھر اس کو پیار کر کے اور تھوڑا اپنے ساتھ فریلی کرنے کی کوشش کری لیکن اس نے دوبارہ سے اسی طرح سے یہ کچھ بھی اٹیک نہیں کر رہا تھا یہ اس کا پیار کا انداز ہے اور کہتے ہیں پیار کا انداز بھی اتنا خدرناک ہوتا ہے یہ چیک کریں آپ ذرا تو اس طرح کے منظر تھے کہ میں تو آؤٹ آف کیج تھی لیکن مجھے وہیں سے ڈر لگ رہا تھا میں یہ کہہی تھی کہ بھئی میں نے تو یہ اٹیمٹ نہیں کرنا ہے میں نے اندر نہیں جانا ہے جس طرح سے یہ پیار میں ہی کھیل رہا ہے تو کھیل ہی بہت خدرناک ہے اور ظاہر ہے اس کے کافی بھاری ہوتا ہے ہاتھ بھی پڑ جائے لیکن اس کے بعد تھوڑا سیٹل ہو گیا تھا تو پھر میں بھی اندر چلی گئی اور یہاں پہ میں پکچرز لے رہی تھی اور میں بس اس سے کلوز نہیں جا سکتی تھی بہت لیمٹ تھی یہ میری کہ میں بس اتنا بیٹھ جاؤں اور یہاں پہ میری پکچرز ہو رہی تھی اس کے بعد میں یہ کھڑی ہو گئی تھی جانے کے لیے اور جانے کے لیے میں جیسے اس کو پیار بیار کرنے لگی میں نے کہا تھوڑا سا اس کو پیار کر لیتا ہوں جاتے ہوئے تھوڑا سا کلوز آ کے اور پھر اس نے مڑ کے جو دیکھا ہے تو میں تو فوراں وہاں سے جب اس طرح سے بھاگتے ہوئے نکلنے لگی تو اس نے میرے اوپر اٹیک کر دیا بہت برا سین تھا یہ رہی ہے کہ اس طرح سے بھاگ کیا ہے اور پیچھے سے اس نے مجھے کمر پہ ہاتھ مارے میری تو جانی نکل گئی وہاں پہ تو اس پہ جو وہاں پہ بندہ تھا اس نے بتایا ہے کہ اس طرح سے دوبتے اور اڑکنے والی چیزیں ہوتی ہیں ان سے یہ کھیلتے ہیں اور وہاں ٹریک کرتے ہیں ان کے پیچھے بھاگتے ہیں اس لئے بھاگنا نہیں چاہیے ان کے سامنے آگے تو وہ سمجھتے ہیں کھیل رہے ہیں وہ اور سپیڈ میں بھاگتے ہیں جو بندہ آرام سے کھڑا ہوئے اور پیار کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ اس طرح سے تو یہ لوگ بھی سنس کر لیتے ہیں کون ڈر رہے اور کون بھاگ رہے اور کون پیار سے اور آرام سے کھڑا ہوئے تو یہ چیزیں خیر میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی میں لٹرلی بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی جو اس نے میرے اوپر اٹیک کیا میرا یہ چھوٹا والا بیٹا آگیا تھا اس کے بعد میں تو باہر آگئی تھی گارڈن کی سائٹ پہ رہے ہیں کتنا پلیزن تھا یہاں کا کافی اچھا ویدر ہو گیا تھا اس کے بعد ہم یہاں سے نکل گئے تھے اور بہت ہی زبتس ایکسپیرینس رہا ہمارا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا کچھ سنسٹ کے ویوز میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں جو ہم نکل رہے تھے تو وہ بس مغرب کا ٹائم ہونے ہی والا تھا اور اس سے پہلے پہلے یہ سب کرنا ہوتے کیونکہ مغرب کے بعد جو ہے ان کا سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جانا وہاں پہ بیکار ہے میری لائف ہی فرس ایکسپیرینس تھا اور میں نے بہت انجوائے کیا اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا آپ تاہ فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا thank you so much for watching my vlog do subscribe and like my channel and hit the bell icon thank you so much take care اللہ حافظ